ہلو دوستو تیج کیفان میٹری یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی جو دھان کی برائیٹی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو ہمارے فقف پرگت سیل کیفان ہے جو لگاتار جو ہے دو سال سے جو ہے ایک ہی برائیٹی لگاتے ہیں اور وہاں کون سی برائیٹی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کتنا اس برائیٹی میں اتفادن ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں چچا کرتے ہیں اور آپ کو کیفان سے بھی ملوائیں گے جو ابھی یوہ ہیں اور وہاں جو ہے نئی نئی تقنیقوں کو جو ہے وہاں جوڑ کر کے کام کرتے ہیں تو وہاں کون سی برائیٹی لگاتے ہیں اور کتنے سال سے کتنے پیمانے پر یہ سب آپ کو بتاتے ہیں جو اس ومائے دھان کی جو ہے نرسری تیار کرنے کا بہت ہی اچھا فمائے ہے جو کہ جون کے پرسٹ فقت آف ہے اور یہ جو مئی ابھی بیٹ رہا ہے اس میں جو ہے لاشٹ فقت آف ہے اس کے بیچ میں اگر آپ نرسری تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بتا دیں کہ تیمپریچر بہت زیادہ اس ومائے بڑھ چ چکا ہے تو اپنے کھیتوں میں جو ہے نامی پریابت بنائے رکھیں دو سے تین دن اس میں چار دن جو ہے پانی پریابت ماترہ میں رکھنے کے بعد ہی آپ اس میں نرسری ڈالیں تو یہ سب چیزیں آپ اس میں دھیان میں رکھیں اور اپنے بیچ کو جو ہے انت فیل بیجو کا پریوک کریں اپنی نرسری میں اور قوم سی برائیٹی الگ الگ کمپنیوں کی الگ الگ برائیٹی آتی ہے تو کفان جو ہے بھرمیت نہ ہوں اور وہاں اچھے تقنیق کے بیچ کا جو ہے استعمال کریں تو ہمارے فات ملواتے ہیں اور ویڈیو کو ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو جو بھی ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں کفان بھائی وہاں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر فیب بک پر دیکھ رہے ہیں فیب بک کو فالو کریں تو آپ کو کفان سے ملواتے ہیں جو ہمارے کفان بھائی ہیں آپ ادھر دیکھیں گے کہ ہمارے کفان بھائی نمفکار نمستو بھائی جی اپنا پرچے بتائیں آپ کا کیا نام ہے میرا نام ستیز موریا ہے جی جی کہاں گھر ہے آپ کا ہمارا بھائی موریا ہے وہ یہ گھر ہے تو آپ کیا لینے آیا ہیں کیا تیاری کر رہی ہیں ہم اس سمئنی دھان کی تیاری کر رہی ہیں نرسلی ڈالنے کے لئے دھان کی تیاری کر رہaientی کتنی بھی دیاًacles کچھیں تیت کرتے ہیں کچھ نے بھیگ 찍ھی کرتے ہیں چار بھیگیں کھتی کرتے ہیں تو چار بھیگی آپ کھیتی کرتے ہیں تو تو خب کے آپ برائٹی کچھ دھان آپ روپائی کرتے ہیں سے پہلے جو آپ پچھلی فال میں کی tree کے روپائی کی تھی ہم نے آہان ک bir open mandated آہان کی جو فوپر آہان ہم آپ کو بتا دیں فوپر آہان جو پارک منی کمپنی کا فوپر آہان دھان آتا ہے اس کی برائیٹی وہ برائیٹی جو ہے یہ کفان بھائی جو ہے لگائے ہوئے تھے فوپر آہان برائیٹی اور وہ برائیٹی بہت ہی فیمف ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اس میں بڑے ہی پرچلیت ہے اور وہ اچھا اوت پادن دینے کے لیے ہے جب پچھلی بار جو ہے برائیٹی ہے تو آپ اس میں کہا کفان بھائی سے بتائیںی آپ بھائیٹی میں جمع آپ کو کیسا تھا یہ بہت اچھا تھا جبigiوہ رپائی کر دی گئے آپ کو مکوڑوں سے بھی کم لگتے ہیں اور اس کے بعد ہیٹ ناسکھ بھی کم لگتے ہیں بیہستہ بہت بڑھیاں ہیں اچھا اچھا اور اس میں آپ کتنی بار فچائی کرتے ہیں دھان کی روپائی کرتے ہیں اور اس کا کیا ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ کتنی دن کی ہے یہ برائیٹی یہ برائیٹی 135 دن کی ہے اور اس کا پیداوار 15 کنتل سے اوپر ہے اچھا اچھا جیسے ہمارے کفان بھائی بتا رہے ہیں کہ جو یہ ٹائمنگ ہے پورے دھان کی جو برائیٹی آپ کو بتا دیں ایک سکھ 35 دن کی یہ ٹوٹل برائیٹی ہے اور ایک سکھ 35 دن میں اس کا پورا جو ہے پکر تیار ہو جاتی ہے جسے ادھپادن اس کا جو ہے پندرہ کنتل فلف پندرہ سے سولہ فترہ جیسے آپ اس میں فارٹی لائجر یا مینجمنٹ جیسے بھی کر لیتے ہیں یا اگر موسم کا پرباہ اور نہیں اس میں بڑھتا کی بھی پرکار کیاب دہ تو ادھپادن بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو سولہ کنتل فترہ بھی جاتا ہے لیکن پندرہ کم سے کم یا آرام سے ہوتا ہے تو اور اس کو ایک بھی بتا دیں کہ یہ مہین دھان ہوتا ہے مہین میں مہین مہین موٹا ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے سامبھا جیسے اس کا دھانہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ سامبھے جیسے ہی اس کا دھانہ ہوتا ہے تو ادھپادن میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو جو بھی کفان بھائی یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی ہم آگرہ کرتے ہیں کہ اپنے نجدی کی دکان سے اپنے نجدی کی باجار سے آپ لوگ سوپراہان کی برائیٹی جو ہے دھان کی روپائی کریں اور وہاں زیادہ سے زیادہ دھان کی روپائی کریں تو اچھے برائیٹی کے لیے کریں جس سے اتپادن بھی فمیک انفار جتنا آپ فمیک حرض کرتے ہیں جتنی لاغت لگاتے ہیں تو اس کا اتپادن مل سکے اور اتپادن کے فاتفات اس میں جادہ سے جادہ آپ کا لاب ہو سکے تو آپ لوگ بھی جادہ سے جادہ فوپراہان برائیٹی کا دھان لگائیں جو پارف منی کمپنی کا آتا ہے تو ہماری کفان بھائی آئے ہوئے تو اس بار آپ کتنے کھیت میں لگائیں کی کتنے بیگے میں چار بیگے میں یہی لگے گا آہان یہی آہان لگائیں گے چار بیگے کھیتی کرتے ہیں اور یہ فوپراہان لگاتے ہیں تو یہ بہت دور کے آئے ہوئے ہیں فوئیہ کے رہنے والے ہیں تو یہ ہر فال جو ہے ابھی فوپراہان کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا اتپادن دے رہا ہے تو آفا کرتے ہیں ٹھیک ہی جانکاری اچھے لگی ہوگی فان بھائی کا جو ہے فیڈبیک ہو بھی آپ کو ہمارے ملوایا ہے تو جانکاری اچھے لگی تو فیڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چنل پہ تو ابسکرائب کریں سبی کی فان بھائیوں کو بہت بہت جانے والے ہیں